اور اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا عصوہ تمہارے لئے فینل عصوہ ہے نبی فینل ایڈیل ہے تمہارے لئے نبی کے عصوے پر کسی دوسرے عصوے کو ترجیح نہ دو نبی کے ایڈیل پر کسی دوسرے ایڈیل کو ترجیح نہ دو نبی کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو ترجیح نہ دو نبی کی شریعت پر کسی دوسری شریعت کو ترجیح نہ دو نبی کی لائیوی کتاب پر کسی دوسری کتاب کو ترجیح نہ دو نبی کے فرامین پر کسی کے فرمان کو ترجیح نہ دو نبی کے عمل پر کسی کے عمل کو ترجیح نہ دو نبی کے قول پر کسی کے قول کو ترجیح نہ دو نبی کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو ترجیح نہ دو لا تقدموا بین ادائی اللہ ورسول واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لوگوں کے آنگے دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اس طرح فرمایا ہے تو ادھر سے بعض لوگوں نے کہا ولیکن قال ابو بکر و عمر کزا ادھر سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس مگر ابو بکر اور عمر نے تو ایسے کہا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہا کہ لوگوں مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جاؤ گی میں قال رسول اللہ کہتا ہوں تم اس کے مقابلے میں قال ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو قال رسول اللہ کے مقابلے میں قال ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو یہ ایسی گستاقی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو جائے تو کم ہے ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں عمر کو بھی یہ حق نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اتباع کی جائے اور سبحان اللہ خلیفہ راشد سب سے پہلا خطبہ خلافت خلیفہ پننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جو جملے کہے اس کا ایک جملہ تھا لوگوں میری اتاعت میں خلیفہ ہوں میں امیر ہوں میری اتاعت تم پر اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے حقام کے مطابق چل رہا ہے اور لوگوں اگر کہیں ابو بکر کا قدم اتاعت رسول سے ہٹ جائے تو ابو بکر کو درست کرنا تمہارا کام ہے تمہاری ذریعہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑھو یہ تینوں معنی اور یہ تینوں مفاہیم اس آیت میں شامل ہیں